السلام علیکم کیا حال چانے ہیں آپ لوگوں کے امید ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور آج ایک نئی یوسفل ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کو ترکی کے بارے میں خصوصاً ان لوگوں کو جو وہاں وزیٹ ویزے پہ جانا چاہتے ہیں یا موو ہونا چاہتے ہیں اپنے اپنے کنٹری سے تو تھوڑی سی انفرمیشن دوں گی تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں ہوں تھوڑا سا بینک انفرمیشن دینے کہ آپ اگر وہاں چاہیں کہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوائیں تو کس طرح سے اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اب ایسے تو اگر آپ ٹورسٹ ویزے پہ جاتے ہیں تو یقیناً آپ کے پاس آپ کی اپنے ملک کا کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے ڈیبٹ ہوتا ہے جس کو آپ وقتاً پر وقتاً یوز کرتے ہیں یا پھر اپنا کیش لے کے جاتے ہیں جو بھی آپ کی کرنسی ہوتی ہے اس کو کنورٹ کرواتے ہیں یو ایس ڈالر میں یا پھر ٹرکیش لیرہ میں کیونکہ ترکی میں جو اس کی کرنسی ہے وہ ٹرکیش لیرہ ہوتی ہے تو وہ آپ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں لیکن مومن کیا ہوتا ہے کہ اگر جس آپ بازدفعہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ وہاں اپلائے کریں گے ریزیڈنسی پرمیٹ کے لیے ٹی آر سی کے لیے یا پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے ماں کوئی پروپرٹی لینی ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیوں نہ ہم اپنا اکاؤنٹ یہاں پہ کھول لیں تو ہر چیز جو ہے وہ منی ٹرانسفر بہت آسان ہو جاتا ہے ای ٹرانسفر آسان ہوتا ہے بینک ٹراپ جمع کروانے ہیں آپ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتے ہیں یا فدر کوئی اور آپ کے بینک میں کسی اور جگہ فرض کیجا آپ کا کاروبار ہے اور کئی اور سے آپ کے پاس اکاؤنٹ پیسے آنے ہیں انویسمنٹ آنے ہیں تو وہ ایزی لی بینک ٹو بینک آپریٹ ہو جاتا ہے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ کھولے تو ایز ای فارنر آپ اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں ضرور کھول سکتے ہیں لیکن بیس بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا تین سے چار مینے بعد جب آپ کا ٹی آر سی یا ٹیمپریری ریزیڈنس پرمیٹ کا کملک نمبر آ جاتا ہے تو وہ بہت یوسفول ہوتا ہے اور عمومن یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت آسانی سے کسی بھی بینک میں جاتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ کھول جاتا ہے مگر بیفور ٹی آر سی آپ کو کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں آیا کہ آپ وہاں بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور کس بینک میں جانا چاہیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے لیے میں تھوڑا سو انٹریکشن آپ کو دینا چاہ رہی ہوں سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو کس بینک میں اکاؤنٹ کھولوانا ہے اور آپ کی پریفرنسز کیا ہیں آپ جو ہیں وہ بزنس اکاؤنٹ کھولنا چاہ رہے ہیں پرسنل اکاؤنٹ کھولنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ترکی میں تین بینک جو ہیں وہ تو وہاں کے سٹیٹ اونڈ بینک ہیں جو کہ گورنمنٹ کے بینک ہیں مگر وہاں اکاؤنٹ کھولنا کافی مشکل ہے کیونکہ جب میں گئی تھی میں وہاں پہ معلومات میں نے کی تو میرے خان میں پانچ ہزار لی رہا یا چھ ہزار لی رہا انہوں نے کہا آپ کو اس رقم سے اکاؤنٹ اپنا کھولنا ہوگا اور چھ مہینے تک اس رقم کو آپ استعمال نہیں کر سکتی وہ ہمارے پاس ڈیپوزٹ رہے گی چھ مہینے تک کے لیے تو ان کی یہ شرط تھی اس کے علاوہ کچھ اور بینک جو ہیں وہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ جی ہم فارنرز کے جب تک آپ کا کم لک نمبر نہیں آجاتا یعنی آپ کے پاس ریزی رینسی permit card نہیں ہوتا جس کو عام زبان میں red card بھی کہتے ہیں حالانکہ red card اس کا color red ہوتا ہے اس لیے وہ red card کہلاتا ہے تو temporary residence permit جو آپ کا ہوتا ہے جب تک وہ نہیں ہوگا کیونکہ اس پہ آپ کا کم لک نمبر ہوتا ہے تو اکثر بینک جو ہیں وہ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ نہیں کھولیں گے تو بیسکلی ترکی میں تین طرح کے banks جو ہیں وہ operate کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تین بینک تو وہاں کے government جو ہیں ان کے banks ہیں اس کے علاوہ بہت سارے banks ایسے ہیں جو privately owned ہیں تو ترکیش لیکن وہ combination ہے دو ایک یا دو ملکوں کے ساتھ مل کے انہوں نے privately کھولے میں bank اور وہ bank بھی آپ کو بہت اچھی services provide کرتے ہیں اور تیسری جو ہے وہ international banks ہیں جیسے اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے لیے وہاں پر حبیب bank الحبیب جو ہے اس کی branch ہے لیکن اگر پاکستانی کے حساب سے اور دوسری جو ہے وہ sorry میں interrupt کر رہے ہوں یہ دوسری branch جو ہے وہ HSBC ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً ہر جگہ کینیڈا میں بھی اس کی branches ہیں پاکستان میں بھی ہے branch ایک یا دو branch ہیں بہت زیادہ نہیں ہے مگر بہرحال پاکستان میں بھی operate کرتا ہے تو وہ بھی bank وہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ بہت مختلف قسم کے bank ہیں جو کہ جن کو ہم international banks کہتے ہیں تو جب بھی آپ یہ decide کریں کہ آپ کو bank اپنا account open کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ اس طرح کریں کہ آنے سے پہلے ہی research کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ google کر لیں اور services ان کی دیکھ لیں کہ personal banking کی کیا کیا services وہ دے رہے ہیں اگر آپ business account کھلوانا چاہتے ہیں تو کون سا bank آپ کو زیادہ سہولت دیتا ہے تو اس کے بعد آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی جب آپ یہاں پہ پہت جائیں گے تو کوشش یہ کیجئے گا کہ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پر جن علاقوں میں انگلیش بولی اور سمجھی جاتی ہے جیسے normally اگر آپ ایجین سائٹ استمبول کے جاتے ہیں جو تقسیم area ہے یا اس طرف اور tourist places ہیں تو زیادہ تر banks جو ہیں وہاں پر آپ کو مل جائیں گے انگلیش speaking customer service پہ بھی اور وہاں کے managers بھی مجھے جو experience ہوا کیونکہ میری رہائش ایف جلار ایریا میں تھی اور وہاں زیادہ تر Turkish family جو natives ہیں وہاں پہ رہتے ہیں رہائش ان کی ہے تو جو وہاں کے میں نے کافی banks جو ہیں ان کو touch کیا جا کر لیکن یقین مانیے کہ تقریباً 20 سے 25 دن تو مجھے اسی میں لگ گئے کہ banks میں لمبی line ہے کیونکہ covid کی وجہ سے آپ line up ہوتے ہیں پھر آپ کی جب turn آتی ہے آپ اندر جاتے ہیں اور وہ جب پوچھتے ہیں کہ جی آپ اگر foreigners ہیں تو آپ کا kimlik number کہا ہے where is your TRC card تو آپ جب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس card نہیں ہے تو وہ فوراں اسی وقت کہہ دیتے ہیں کہ یہ possible نہیں ہے sorry ہم open نہیں کر سکتے ہیں اور ایک یا دو branches ایسی تھیں کہ جس میں یہ تفاق ہوا کہ میں وہاں گئی ہوں اور انہوں نے کہا کہ جی صرف ایک یا دو branches ہماری ایسی ہیں جہاں پر آپ جائیے صرف وہ آپ کو cater کریں گے handle کریں گے وہاں bank account کھولنے کے لئے تو جہاں تک میری سمجھ میں آیا وہ یہ کہ وہاں پر کیونکہ وہ Turkish speaking تھے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نہ میری بات نہ مجھے ان کی بات اور legally جب تک ہم agreement نہیں سمجھتے ان کی بات ہم نہیں سمجھتے اور ہم اپنی بات ان کو نہیں سمجھاتے اور paper sign نہیں کرتے تو وہ legally managers کو allowed نہیں ہیں کہ آپ کسی کو بھی account open کروائیں تو وہ آپ کو refer کر دیتے ہیں ایسی branch میں کہ جہاں پر لیکن آپ کیونکہ نئے ہوتے ہیں آپ کو رستے نہیں پتا ہوتے ہیں transit بہت مشکل ہوتی ہے آپ drive نہیں کر رہے ہوتے ہیں taxi جو ہیں وہ بہت زیادہ قرائے لے رہی ہوتی ہیں تو اس میں کافی آپ کو time لگ جاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اگر اردگرد آپ کے کوئی دوست احباب ہیں اور ان کا کوئی reference ہے اور ان کو یہ پتا ہے کہ جی اس branch میں english speaking ہے یا میں جانتا ہوں میری اچھی سلام دعا ہے customer service پہ یا وہاں کے manager سے تو ان کے ساتھ ایک دفعہ آپ ان سے request کریں کہ please میرے ساتھ چلیں اور میرا bank account open کروا دیں تو وہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوگا اچھا اس کے علاوہ یہ بات تو ہو گئی آپ کو bank choice کرنے کے لیے کہ آپ bank جو ہے وہ کون سا choose کریں گے اور یہ bank پہلے آپ کو choose کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ان کی services کیا ہیں کچھ banks ایسے ہیں کہ جو آپ کو جو internet کی transactions ہیں اور آپ کی online banking ہے وہ totally free ہوتا ہے transfer one account to another account آپ کا free ہوتا ہے کچھ banks ایسے ہیں جو easily آپ کو دو یا تین ایک ہی account میں آپ کو دو یا تین مختلف account یعنی USA dollars Canadian dollars Euro پاکستانی روپیز تو خیر نہیں کھولتے ہیں ترکیش میں آپ کو کھولتے ہیں most of the international currencies جو ہیں ان میں وہ دو یا تین account چار account وہ کھول لیتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس کس account میں کھولوانا ہے currency میں account کھولوانا ہے اچھا دوسری بات یہ کہ جیسے آپ فرس کیجئے وہاں جاتے ہیں تو جب آپ ٹرکیش account کھولواتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ USA account بھی کھولوا سکتے ہیں یورو میں currency میں بھی account کھولوا سکتے ہیں کیونکہ فرس کیجئے آپ کہیں اور اگر آپ کی رہائش USA میں تو وہاں سے آپ currency منگوانا چاہ رہے ہیں اپنا یا بزنس آپ کا ہے تو اگر US ڈالر میں آ رہا ہے تو کچھ bank ایسے ہیں کہ وہ آپ کو US ڈالر میں ہی آپ اپنے bank account کو handle کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بھی US amount آیا آپ کا convert ہو لیرا میں اور پھر آپ کو ملے نہیں اگر وہ US ڈالر میں آیا تو US ڈالر میں ہی آپ کو ملے گا لیکن اس کے علاوہ جو international currencies نہیں just suppose Canadian account ہے تو اگر فرض کیجئے میں اپنا account میں اگر کھلوایا ہوتا اور میں یہاں سے Canadian dollar transfer کر رہی ہوتی تو وہ مجھے account میں تو جاتا Canadian dollar میں لیکن مجھے وہاں پر لیرا میں ملتے میں اپنے Canadian dollar مہا سے claim نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے دیں جو بھی ریٹ ہو گا اس ریٹ میں مجھے دیں گے تو یہ چار پانچ باتیں مختلف account کی مختلف ہوتی ہیں کچھ account banks banks ایسے ہیں جو آپ سے لم سم ان کی fees خصوصا international private banks وہ آپ سے ایک amount مانگ سکتے ہیں two hundred and forty dollar four hundred sorry dollar کہہ رہی ہوں میں لیرا four hundred لیرا ایک bank نے مجھ سے کہا جی two hundred and forty لیرا ہماری fees ہے ایک bank نے four hundred and fifty لیرا کہا کہ ہماری fees ہے یا insurance آپ اس کو سمجھ لیجئے تو مختلف bank جو ہیں وہ مختلف ان کی demand ہوتی ہیں کچھ fees ہوتی ہے جو آپ کو دینی پڑتی ہے وہ extra رقم لیکن وہ آپ کا account کھول دیتے تو بہت اچھی طرح سے ایک دوسرے سے معلومات کر کے کمپیوٹر پر دیکھ آپ آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ضرورت کے حساب سے کون سا bank آپ کے لئے مناسب ہو گا اچھا اب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس bank میں account کھول سکتے لیکن اس کا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اگر آپ وزیٹ ویزے پہ ہیں اور صرف آپ پندرہ یا بیس دن کے لئے موجود ہیں اور ایون آپ نے اپنا کملک جمع بھی کروا دیا ہے تو دیر سے دو مہینے سے پہلے پہلے آپ کنفرمیشن نمبر نہیں آتا تو اس دوران آپ کیا کریں تو آپ کو اس وقت جو جو چیزیں required ہوں گی اگر کوئی آپ جو آپ کے گھر میں آپ کے نام کے بیل ہیں بجلی کا بیل آرہا ہے یا گیس کا بیل ہے یا کوئی اور گورنمنٹ بیل جو آپ کے گھر کے پتے جس کے گھر کا پتہ اور اس پہ آپ کا نام ہو جہاں آپ رہ رہے ہیں جس ملک جیس فرس کیجے اگر میں پاکستان سے ہوں تو میرے پاس کوئی پاکستانی بیل ہونا چاہیے تھا یوٹیلیٹی بیل جس پہ میرا نام اور میرے گھر کا ایڈرس لکھا ہوا تو یہ چیز آپ پاکستان سے لے کر آنی ہے پھر پولیس سرٹیفیکیٹ جو آپ کے پاس کاریکٹر سرٹیفیکٹ کو ضرورت پڑ سکتی اس کی نورملی لوگ یہ سوچتے کہ باقی چیزیں تو میرے پاس ہیں اس کی کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے اکاؤن جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ ساتھ رکھوں تو یقین جانیے وہ آپ کے لئے کارامت ہوگا اگر وہ آپ کے پاس ہوں گے تو اچھا اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ کام کریں ایک دو دن آپ کے گزر گئے چاہے تو اگر آپ کمپیوٹرز پہ ایکسپرٹ ہے تو نہیں خیر کہہ سکتے لیکن اگر نوہاو ہے آپ کس طرح آن لائن جا سکتے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آن لائن اپنا ٹیکس نمبر جو ہے ترکی میں اس کے لئے اپلائی کر لیں آپ تو اس کے لئے آپ کیا کر نا ہوگا کہ آنے سے پہلے ہی آپ اس طرح کیجئے کہ اپنے پاسپورٹ کی جو ویزا پیج ہے جس پہ آپ ویزا لگا ہوا ہے اور آپ کے پیج اس کو آپ سکین کر لیں اپنے کنٹری سے تو یہ آپ کے پاس سٹور ہوگا اور میں تو یہ کہوں گی ریکمینڈ کروں گی آپ اگر موف کرتے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹز ہیں ایڈوکیشنل ڈاکومنٹز ہوئے یا آپ کے اور ضروری ڈاکومنٹز ہیں ان کو آپ سکین کروالیں اپنے پاس ریکارڈ کے لیے تو اگر جس بھی وقت آپ کو ضرورت ہوگی آپ اس کو پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں اور ضرورت کے وقت استعمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جب کروائیں اور اس کی اپنی فائل بنا کر اور اپنے ساتھ لے کر رہے ہیں چاہے تو یو ایز بی میں سیف کر لیں اور چاہے تو آپ جو بھی جس طرح بھی آپ چاہیں وہ آپ کو ضروری ہے لے کے جانا ہنڈی آپ کے لیے اچھا تو اب دوسری بات یہ رہ گئی کہ آپ وہاں جائیں گے اور یقینا آپ کو ترکی آتی نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو آنے سے پہلے جو ہے وہ گوگل ٹرانسلیٹر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیجے اپنے پاس ایپ سٹور میں جا کے انسٹال کر لیجے اور وہاں پر آپ اس عمارت میں جانے سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ کے پاس آپ ایک لائن لکھیں گے ای ووڈ لائک ٹو اپ ٹرانسلیٹر نمبر اور کچھ بھی آپ اردو میں لکھنا چاہے تو مجھے ٹیکس نمبر چاہیے ہے آپ جیسی اس کو ٹائپ کریں گے وہ آپ کو ٹرکیش میں ٹرانسلیٹ کر دے گا تو وہاں جا کے آپ بتائیے گا جا کے کسٹمر سیروس پہ تو بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کوئی بڑی پرابلم نہیں ہوتی وہ آپ سے آپ پاسپورٹ کی کوپی مانگیں گے اور پاسپورٹ کی کوپی مانگ کر اس کی کوپی کریں گے کچھ ڈاکومنٹ سے آپ سے سائن کروائیں گے اور ون دی اور ٹو ڈی ز جو ہے وہ آپ کو ٹیکس نمبر آپ کا ملی گے وہ ٹیکس نمبر آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور آپ کو جگہ جگہ کام بھی آپ کے آئے گا تو آپ کے پاس جب ٹیکس نمبر آگیا اور تو آپ کیا کریں گے جب آپ نے بینگ ریسائٹ کر لیا تو آپ اپنے پسندید بینگ میں جائیں گے اگر کوئی آپ کو کمپنی دینے کے لئے آپ کوئی فرین یا رشتے دار اگر کوئی آپ کی help کرتا ہے تو بہت اچھا ہے ویل ان گوٹ آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں لیکن کوئی بات نہیں اگر کوئی نہیں ہے تو آپ اکیلے بھی جا سکتے یا جا سکتی ہیں آپ جائیے آپ کاؤنٹر پہ جا کے بات کریں ان سے بتائیں کہ میں اپنا اکاؤنٹ کھولنا چاہتی ہوں اور یا چاہتا ہوں اور میرے پاس ابھی کھملک نمبر نہیں ہے اور یہ یہ میرے documents ہیں تو آپ کو کیا چاہیے ہوگا آپ کا utility bill جہاں پر آپ جس ملک سے آ رہے ہیں پلاس جہاں آپ رہے رہے ہیں وہ مکمل پتہ کیونکہ نیا شہر نیا ملک ہوتا ہے آپ کو پتے سمجھ دیں میں بہت مشکل ہوتی تو آپ اپنے address کو ضرور note down کر لی جائیں گے اپنے آئی ڈی آپ بتائیں گے ان کو اپنا passport دیں گے اور پھر وہ آپ سے کچھ اور questions کریں گے اور آپ کے ڈیفرنٹ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر بینک کا جو ہے وہ مختلف فیس ہے اگر پرائیویٹ بینک ہے یا فورنرز بینک ٹوٹل لیے تھے کہ آپ کو یہ جمع کروانے لینے سے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا 640 یا 650 ایسے تھے 640 یا 650 لیرہ اور وہ انہوں نے جمع کروائے تھے اور انہوں نے پوچھا تھے بھئی میں جن صاحبہ کے ساتھ گئی تھی میں ان کی بات تو انہوں نے کہا نی جی آپ کا تو اکانٹ نہیں کھل سکتا سوری پھر اچانک انہوں نے کہا میرے پاس پولیس سرٹیفیکیٹ موجود ہے پاکستان کا جب انہوں نے دکھا ہے انہوں نے کہا ٹھیک proof of ڈ میں میں اس کو accept کر لیتا ہوں لیکن یہ کہ آپ کو بلز کرنسی میں اکانٹ کھلوانے تو انہوں نے جو بھی ان کی پریفرنس تھی انہوں نے بتایا کہ مجھے کس اکانٹ میں پاکستانی تو نہیں وہاں پر آسکتے پاکستانی اکانٹ نہیں ترکیش ہے یو ایس ہے یو رو ہے اور اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے کچھ اور ممالک ان کی کرنسی ہو وہاں پر جیسے عرب کافی ہیں چائنہ کے ہیں اگر میں بھی آپ چائنہ کسی چائنیز بینک میں جائیں تو وہاں پر وہ آپ کو اللہ کریں اس کا مجھے نہیں ہر میں نے جیسے آپ سے پہلے کا مختلف بینک جو ہیں وہ جس کنٹری سے جو بلونگ کرتے وہ وہاں ان کے اس حساب سے وہ کیٹر کر رہے ہوں گے تو یہ صورتح حال ہوتی ہے اور پھر انہوں نے اکاؤنٹ کھول لیا اسی وقت جو ہے وہ کارڈز تین ڈیفرنٹ اکاؤنٹ نمبر اکاؤنٹ سیم ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ان ڈیجٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا سیم اکاؤنٹ نمبر آخر میں ون سیم اکاؤنٹ نمبر اس طرح اس کو چینج کر دیتے ہیں کہ آپ پتا چلے کہ آپ کون سا اکاؤنٹ ہے اور پھر اس وقت آپ آپ بتا دیتے ہیں کہ آپ آن لائن بینکنگ کس طرح کر سکتی ہیں اپنے کمپیوٹر میں یا فون میں ہوتا کہ سیم بینک میں یا مشین لگی میں جو آپ کی لیکن یہاں پر کیا ہے ترکی میں ہر تھوڑے فاصلے پر تھوڑی تھوڑی دور پر جو سیٹی سینٹرز ہیں شاپنگ سینٹرز کے کورنرز ہیں تو انہوں نے ساری مشین جو ہے آپ کو بہت آسانی سے لگا کی ایٹی ایم مشین ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اور آپ کو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو جانا اپنے بینک میں ہی ہو ضرور اور کام کرنے کے لئے دوسری بات یہ بھی کوشش کیجئے گا کہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو جیسے ہماری یہ ہے جیسے میں کینیڈا میں ہوں تو مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں کسی بھی بینک میں جاتی ہوں تو میرا پرابلم کو سارٹ آؤٹ کر دیتے لیکن وہاں پر یہ ان کی ہے کہ جس جہاں اپنے اکاؤنٹ اوپن کیا ہے مین برانچ میں وہیں پہ جائیں اگر کوئی اشیو آپ کے پاس ہوتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے گھر سے اپنی رہائش سے بہت دور اکاؤنٹ کھول لیں اور وہاں جا کے آپ کو بہت پرابلم ہو کہ آپ کو بار بار اتنی دور جانا پڑے تو یہ چھوٹی سی بات ہیں ان کا خیال رکھیں گے تو بہت آسانی سی اکاؤنٹ بھی ڈالر لی رہا پاکستانی روپیز تو جو انہوں نے لیے تھے تو اس کے میرے خال میں پندرہ دس یا پندرہ دن بعد جو اس میں سے انہوں نے آئی ٹھنگ فو ہنڈرٹ لی رہا یا فو ہنڈرٹ فورٹی لی رہا کچھ اس طرح سے جو تھے وہ انشورنس کے لیے ڈیٹیک کر لیے تھے باقی جو ہے وہ آپ کے جو لی رہا کا اکاؤنٹ ہے ٹھرکیش لی رہا کا اس اکاؤنٹ میں وہ آپ کا اکاؤنٹ میں آگئے تھے وہ شو ہو رہے تھے کہ آپ آپ کے پیسے یہاں پہ موجود ہیں اور بہت آسانی ہوتی ہے آن لائن بینکنگ سے سارے بلز آپ اپنے پے کر سکتے ہیں بہت آسانی سے اگر کوئی آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو کیونکہ ہر بینک جو ہے اس کا آن لائن بینکنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے دیکن اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ کے پر ویب سائٹ پہ جائیں گے بینک کی تو آپ کو وہاں پر چھوٹی موویز مل جائیں گی انہوں نے ویڈیوز داؤن لوڈ کی میں کہ کس طرح آپ operate کریں کس طرح پیسے transfer کریں کس طرح ATM machine use کریں تو انشاءاللہ آپ کو پریشانی کوئی نہیں ہوگی بہت اچھا بینک سسٹم ہے وہاں پر اور اس کے پندرہ دن بعد 2 weeks بات جو ہے وہ آپ کو ڈیبیٹ کارٹ ملتا ہے اور اس کی بھی جو ویب سائٹ ہوتی ہیں اس کے اوپر انہوں نے movies اور چھوٹی سی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی ہیں کہ کس طرح آپ اس کو activate کریں گے اپنے کارٹ کو ویا phone بھی آپ کر سکتے اچھا ایک اور بات جو بھی برانش کی آپ کال کریں گے جو برانش بھی آتا کیونکہ نومل ہوتا تو بند ہو جاتا تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جب بھی آپ phone ملائے نور ملائے تو اس کے بعد نمبر ملانے کے بعد آپ 9 ڈائل کریں گے تو جیسے آپ 9 ڈائل کریں گی آٹومی انگلیش جو ہے آپ کو ریپریزنٹیف مل جائے رائٹ آوے تو وہ آپ کو ڈائریک جو ہے انگلیش میں مل جائے گی بات چیت اور آپ کو آسانی ہوگی سمجھ میں تو یہ چھوٹی سی معلومات تھی اور امید ہے کہ اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کو کس طرح bank آکاؤنٹ کھلوانے کے لیے وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کر لی ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں اور اگر آپ گھر پروپرٹی خرید لیتے ہیں تو پروپرٹی کے لیے آپ کا تاپو کہلاتا ہے جس کو ٹائٹل ڈیٹ کہلاتی ہے ہم لوگ آپ پس کہتے ہیں کہ جی آپ کو وہ کہلاتا تو اس کی کوپی آپ لے کے جا سکتے ہیں اور رینٹل اگریمنٹ اگر آپ نے پہ لیا تو رینٹل اگریمنٹ آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہوگا کیونکہ ہوتا یہ جب آپ لوگ وہ پر جاتے ہیں جو ٹرین ہیں پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں کیونکہ پروپرٹی وہاں پر کافی سستی ہیں بنیز اور ممالک کے اور بہت اچھا پرفضہ مقام ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کچھ انویسٹ کر دیں تو اگر کچھ خریداری کے لیے تو آپ کا اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ بینک ٹرانسفر کریں گے اپنی کرنسی کو اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے کچھ حضرات ایسے ہیں جو سی وزیٹ ویزے پہ جاتے ہیں تو میں ان کو ریکمن یہی کروں گی کہ اگر آپ کوئی ارادہ نہیں بھی ہے سیف آپ ٹوریسٹ ویزے پہ ہیں تو اگر کوئی بینک آپ کو 100 200 لیرہ انشورنس کے لینے کے لیے تو آپ کے پاس ایک اکاؤنٹ موجود ہوگا آپ اس کو open کروا چکے ہوں گے تو امید ہے کہ اگر آپ پاکستان سے آرہے ہیں تو جیسا میں نے کہا کہ وہاں پر حبیب بینک الحبیب بھی ہے اور HSBC بھی ہے تو وہاں اگر آپ اکاؤنٹ کھلوانا چاہے تو بے شک کھلوانا میں نے بھی یہ سوچا تھا کہ اگر پاکستان بینک وہاں پر ہے تو ہم چلے جاتے لیکن جن لوگوں سے میں نے معلومات کی سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہ کہ وہاں جائیں گی تو آپ یہ نہ سمجھئے کہ وہ پاکستان بینک وہاں سائٹ پہ کافی دور ہے اگر آپ اسطنبول یورپین سائٹ پہ رہے تو آپ کو ڈیرھ سے دو گھنٹے تو لازمی لگیں جانے کے لیے اور دو یا تین آپ میکرو بس بدلیں گے ٹرین پہ جائیں گے ٹرانس فرز دو تین کرنے کے بات دو دو گھنٹے لگیں جانے کے لیے اور ڈیرھ سے دو گھنٹے لگیں گے واپس آنے کے لیے یورپین اسطنبول کے لیے تو اگر آپ کے پاس سمجھتے ہیں کہ اپنا اکاؤنٹ اپنے اپنے ذہن میں چار سے چھے گھنٹے ضرور رکھ صبح صبح جلدی نکلی اور مہا جائیے وزیٹ کریں تو امید ہے کہ آپ کو یہ انفرمیشن کا آرامت لگی ہوں گی اور اللہ آپ کو آپ کے رادوں میں کامیاب کرے انشاءاللہ اگر آپ کو یہ مووی اچھی لگی ہے تو شیئر اپنے فرنڈز میں ضرور کیجئے میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ